بسم اللہ الرحمن انگرین دوستو امرانخہ صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں بہت سارے مخالفین یہ پروپاگنڈا کر رہے تھے بہت سارے الفافہ صافی جو ہم ان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس طرح کا پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھیں امرانخہ صاحب کو کوئی گولیاں نہیں لگی اور اگر گولیاں لگی بھی ہیں تو اس کی جو ہے وہ کوئی پوست مارٹم ریپورٹ اور کسی گہر سرطال سے کسی سرکاری سرطال سے گورنمنٹ کے انڈر کیوں نہیں بنوائی جا رہی ہیں اس کو شائع کیوں نہیں کیا جا رہا دکھایا کیوں نہیں جا رہا کہ امرانخہ صاحب کو واقعی گولیاں لگی ہیں یا نہیں لگی تو لہٰذا ہم یہ مانتے نہیں ہیں کہ امرانخہ صاحب کو تین گولیاں لگی ہیں تو دوستو امرانخہ صاحب نے ایک ایسا زناٹے دار تھپٹ اس طرح کے پروپاگنڈا میکرز کو لگا دیا ہے کہ جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور اچھا مزی کی بات یہ ہے یہاں پہ کہ انٹرنیشنل ہی لوگ اس کو جوہاں کنڈیم کر رہے ہیں اس کو مان بھی رہے ہیں یہاں یہ فیکٹ ٹھیک ہے ایول کے مطابق یہاں ڈیٹا شیپ کیا جا رہا ہے ان کو بس آن لینڈ دیکھ کر ہی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہاں یہ چیزیں جوہاں وہ سمجھ آتی ہے کہ بلکل ایکزیکٹ ہیں ٹھیک ہیں لیکن دوستو نہیں مانتے تو پاکستان میں کچھ اس طرح کے جہل لوگ ہیں جن کو جوہاں اکثر پٹھواری بھی کہا جاتا لیکن میں نہیں یہاں پہ یہ ورڈ استعمال کروں گا بارہا کیونکہ وہ ان کی اپنی ایک منطق ہے ان کی اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے ایسے لوگوں کی سوچ اور ذہن کو بدلہ نہیں جا سکتا لیکن ہاں ہم فیکٹ بیان کریں گے چیزیں بیان کریں گے جو اہلِ علم ہے اہلِ اکل ہے وہ اس کو اکسیپٹ کریں اور جو نہیں کرنا جاتے وہ نہ کریں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں یہاں پہ چاہے وہ غصے میں ہو چاہے وہ پیارتے ہو دوستو امرانکہ صاحب نے رسینلی جو ہے اپنے تین گولیاں جو ان کو لگی تھی دو ایک ٹانگ میں لگی تھی اور ایک دوسری ٹانگ میں لگی تھی تینوں کو جو ہے وہ ڈاکٹرز نے آیاں کر دیا دکھا دیا امرانکہ صاحب کے کہنے پر اور تینوں کو اگر دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ گولی جو ہے وہ کم از کم گولی بارہ سے چودہ فیٹ کے فاصلے سے امرانکہ صاحب کو گولیاں مارے گئی ہیں اور تین کے تین نشان جو ہے وہ وہاں پہ ٹانگوں پہ موجود ہے ابھی یہاں پہ اگر میں کمپیر کروں تو آپ اچھے شریف صاحب کو لگی گولیاں دیکھ لیں بلکل ساتھ ان کی بوڈی کے رکے گن چلائی گئی تھی اور اس کا وہاں پہ ویپن سے اگر ہم دیکھیں تو بلیک نشانن کے زخموں پر اور وہ انفارشنیٹلی ڈیڈ بھی ہو گئے تھے لیکن دوستو امرانکہ صاحب کے یہاں پہ دیکھیں ٹانگوں پہ کچھ نہ کچھ عدد تک گولی کی سپیڈ جو ہے اس کی رفتار جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مومنٹ باڈی کو لگتی ہے مطلب ایک چیز جو کہ آر ایڈی حرکت میں آگے اس کو اگر لگتی ہے تو اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں اگر وہ اس طرح کی جگہ پر لگی ہے جہاں پر فوری طور پر جو ہے وہ انسان کی دیت کے کھچات نہیں ہوتے تو اسے امرانکہ صاحب کی دو گولیاں ایک ٹانگ میں لگی تھی اور ایک گولی ایک ٹانگ میں لگی کی ہڈی کے اوپر جہاں پر وہ تینوں گولیاں لگی ہیں اس کو امرانکہ صاحب نے جوکٹر سے گزارے شکے یہ جو ہے وہ آپ میڈیا کے سامنے رکھیں ان کو دکھائیں ریپورٹ بھی دکھائیں میری اور چیلنج دیں کہ جو کہتا ہے کہ امرانکہ صاحب کو گولیاں نہیں لگی ہیں قاتلانہ حملہ نہیں ہوتا ان کو جو ہے وہ ریپورٹ بھی پیش کریں اور ان سارے لوگوں کو جو کہ اس طرح کا پروپکنڈا کر رہے ہیں ان کو یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ دکھائیں کہ دیکھ لیں کہ مجھے گولیاں لگی ہیں نہیں تو دوستو بلکل واضح نظر آ رہا ہے زخم امرانکہ صاحب کی ٹانگو پر موجود ہیں جن میں سے گولیاں نکالی گئی ہیں دوستو یہاں پر ایک اور نہ ساتھ میں بات کروں گا کہ امرانکہ صاحب کا لونگ مارچ میرے نظیق لونگ مارچ امرانکہ صاحب کا ایک بہت بڑی جو ہے وہ پلیننگ تھی بہت زیادہ ایک موثر چیز تھی دیکھیں امرانکہ صاحب اگر بیٹھے رہتے تو کچھ بھی جو ہے وہ ہونے والا نہیں تھا مطلب جو کہ ان کی فین پالومنگ کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے کاموں میں چیزوں میں مصوف رہتے اور امرانکہ صاحب اس چیز کا نیکس انتخابات میں ڈوانٹیں نہیں اٹھا سکتے تھے تو دوستو یہاں پر امرانکہ صاحب یہ حکمت عملی جس کی بینہ پر امرانکہ صاحب نے لونگ مارچ کا اعلان کیا یہ بڑی اہمتی دے کہ نہ تم امرانکہ صاحب کا یہ لونگ مارچ گومنٹ سے اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی اگر اس کو جوڑا جائے جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امرانکہ صاحب ایک اہم تقرری کے والے سے یہ سارا جو ہے وہ ڈراما کر رہے ہیں لونگ مارچ نہیں کر رہے ہیں تو دوستو نہ ہی کبھی کسی لونگ مارچ سے اہم تقرری ہیں تو بادلے رکے ہیں اور وہ بھی اس مہینے میں جب کہ پندرہ بیس دن رہ گئے اس اہم تقرری ہیں تو بادلے کے درمیان میں تو یہ تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ سارے معاملات جنرل آمیر گل کی گفتگو کی روشنی میں دیکھیں تو یہ پاکستان یا پاکستان میں موجود کسی بندے کی اوقات نہیں ہیں کہ وہ اہم تو کر رہی ہیں تو بادلے کر سکے یہ فیصلے کہیں اور پہ ہوتے ہیں لہٰذا یہ تو پھر واضح ایک چیز لگے پھر ڈرامے باز یہ جھوٹا سارا کچھ دوستو یہاں پر اہم فیکٹ آب ہوئی ہے کہ دیکھیں عمران صاحب چاہتے تو ایک سے دو دن میں اسلامباد پہنچ سکتے تھے تین چار سو کلومیٹر کا ایریا جس کو جو ہے وہ آگے تک جتنی بھی پارٹیاں میں نے دیکھی ہیں انہوں نے ایک دو یا میکسیم تین دن میں کبر کی ہے لیکن خان صاحب آہیسہ آہیسہ سلو سلو جا رہے تھے کیونکہ آہاں بہت زیادہ تھی کنٹینر شال نہیں پا رہا تھا اتنی سپیڈ کے ساتھ تو دوستو عمران کا صاحب نے سوچا کیوں نہ میں ان لوگوں کو ان حلقوں کو کیش کروں مطلب یہاں پر جو میرے امیدوار ہیں ان کو آنے والے انتقابات میں فائدہ ہو تو دوستو اسی لیے جو عمران کا صاحب نے سلو سلو آگے بڑھنے کا سوچا کیوں فائدہ تو آگے سے کچھ ہونا نہیں ہے لہٰذا اس چال سے جو آپ اپنے آنے والے انتقابات کو تو سکیور کیا جائے ساتھ میں دوستو اگر عمران کا صاحب اسلامباد جا کے بیٹھ بھی جاتے تو اس پہ دوسری جماعتوں کے بیانیوں کو مضبوطی ملی تھی تو اس عمران کا صاحب جی جید حلقے سے گزرتے جا رہے ہیں وہاں پر کم مز کم ان کے امیدوار جو ہیں وہ بہت زیادہ عوام میں سٹونگ ہو گئے ہیں کیونکہ عمران کا صاحب پر عوام دیکھنا چاہتی ہے ان کو سننا چاہتی ہے ورڈ کلاس لیڈر ہونے کے تحت عوام جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کی کافشوں کو ان کے بیانی کے ساتھ بہت حد تک دلی طور پر جھٹ چکی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کم ہی لیڈروں کو لیڈروں کے ساتھ اس طرح سے عوام کری ہے جس چیز کو دشمن جو ہے وہ بھی مانے اور جتنے بھی ناکدین ہیں وہ بہت بہت بیان کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب میں ہیں وہ ان کے ساتھ وہ حقیقت میں عوام کا ایک سمندر جو ہے وہ جھٹ چکا ہوا ہے تو دوستو یہ ایک بڑی سٹونگ پلینی کے تحت عمران خان صاحب جو آپ اپنے لونگ مارچ کو آگے لے کے جا رہے ہیں مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے اب تک لیتنے دعاوں میں ہے درخیر کا اللہ حافظ